موسیقی 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 اعتصاب عدالت میں مریم نواز کا بیان دوسرے روز بی ریکارڈ کہا میاں شریف پورے خاندان کی کفالت کرتے تھے خسین نواز نیلسن اور نیسکول کے بینیفیشل مالک میٹرسٹی تھی واجد ذرا کا بیان من کھڑا تھے خسین نواز کی انٹرویو کی سیڈی اور ٹرانسکرپ قانون کے مطابق نہیں راور ریلی کی بدنیتی پر مبنی خود ساکھتا ریپورٹ کی کوئی اہمی ہے موسیقی 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 حکومت کی مدت ختم ہونے میں چھے روز باقی نگران وزیر آدم پر ڈڈ لاک پر قرار شاہد خاتان عباسی اور خرشید شاہ کی ملاقاتیں بے سوت آپوزیشن لیڈر کی آصف علی زرداری سے ملاقات نگران سرپ پر مشاہد موسیقی موسیقی سولہ میں سے کسی ایک نام پر بھی اتفاق نہ کر سکے موسیقی موسیقی نگران وزیرالہ پنجاب کی تقارور کے لیے مشاہورت محمود رشید آشی آباز شریف سے ملاقات کریں گے آپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے دو نام دوں گا بریکٹھرو ہو سکتا ہے موسیقی شباز شریف کی شکرگڑا آمد بھارتی فارنگ سے شہید لاؤس نائک محمد شاہد کے اہلے خانہ سے ملاقات پچیس لاکھ امداد کا اعلان کہتے ہیں پوری قوم بہادر مسلح فراج کے ساتھ ہے موسیقی 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 ایسی ہزار آٹسو پیدا وار آٹھارہ ہزار آٹسو میگا وارٹ ادھر بھن کا خرم پلانٹ کیا پورزہ لگنے کے باوجود کراچی میں لوڈ شیریم جائے موسیقی ملزم کی شدت میں کمی سمندری ہوایں چلنے لگی میک میں موسمیات کے مطابق کناچ میں آج درجہ حرارت 38 سنٹی گریڈ تک رہے گا اندرون سندھ اور پنجاب میں شدید گرمی لہور کا درجہ حرارت 43 دگری کو چھونے کا امکان کراچی کے علاقے موچکو اور بغدادی میں پولیس نے ایک دہشتگر سمیت چار ملزم کو گریفتار کر لیا ملزم تارگٹ کلنگ ڈکیتی اور دیگر جرائیم میں ملابت کنیڈا کے شہر میسیس آگا میں انڈین ریسٹوران میں بم دھماکہ 18 افراد زخمی امریکیوڑی آسط اوکلاہومہ کے ریسٹوران میں فارنگ سے ایک شخص حلاق چار زخمی حملہ ور بھی مارا گیا لیبیا میں ہوتل کے باہر دھماکے میں سات افراد حلاق سمالیا میں باغیوں پر امریکی تیاروں کے حملے دس حلاق امریکی ترجمان کے مطابق حملوں میں القاعدہ اور الشباب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا امریکہ فہرابا سال یہ چودہا حملہ شمالی کوریا کا کشیدگی کے خواب میں کے لیے اہم قدم جوریٹس سائیڈ کی کئی سرنگیں مبینہ طور پر تباہ کر دی برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس، ایران، امریکہ، ڈیل برقرار رکھنے کے حامی فرانسیسی صدر کی روسیہ مند سب سے ملاقات پیوٹن کہتے ہیں امریکی پابندیوں کے باوجود یوارپی کمپنیوں کو ایران میں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے موسیقی موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار خیادتوں کیوں بھارت نے فٹنس کا جنون بودھی اور کولی کے بعد انوشکا او دیفکانے بھی مہم شامل کر لی دیپاکانے ورزش کرتے ہوئے ویڈیو ٹویٹر پر جاری کر دی اور اداکارا میگن مرکل کی شادی کا کرز ورزن نیو یورک میں ننے بچوں نے شادی کا ریمیک کیا مگن کی والدہ دوریا، ہری کی والد چاس اور کاملا بھی نظر آئیں موسیقی 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 موسیقا 24 نیوز باہبار 24 کنٹے I am sorry برو جی بہت جلد مکنے والی ہے 24 نیوز کی سکین پر میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں محوش نسار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں ایتا صاحب عدالت میں مریم نواز نے 82 سوالوں کے جواب آتی ان کا کہنا ہے کہ لندن فلیٹس حسین نواز واجد زیان نے بدنیتی برمبنی منگھڑت بیان دے دیا رابیٹ برڈلے ریپورٹ حقائق کے منافی ہے کتری شہزادہ نے جی آئی ٹی کے ہر خط کا جواب دیا کتری شہزادہ اپنے محل میں بیان کلمند کرانے کو تیار تھا یہ حقیقت ہے میرے دادا میاں شریف پورے خاندان کی تفاعلت کرتے تھے کہ اس کی سماپیر تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو بتا دے چلیں آج سماعت اتصاب اللہ میں مریم نواز نے 82 سوالوں کے جوابات دے دیئے وزید تفصیلات کیا ہے احتشام قیانی ہمارے ساتھ ہے احتشام قیانی بتائے گا سماعت سے متعلق جی بالکل مریم نواز نے آج 82 سوالات کے جوابات مکمل کر لیے ہیں اور کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے جو اہم سوالات تھے جس میں جی آئی ٹی کی تشکیل کی حوالے سے سوال تھا اور اس میں جو ایکسپرٹس کی جو رائے لی گئی تھی جی آئی ٹی میں اور اس کے علاوہ جو فارنزک ٹیسٹ کرائے گئے تھے اس ٹرسٹ جیڈ کی حوالے سے اس کی جو ریپورٹ آئی تھی اس پر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کی ادایت نہ ہونے کے باوجود ایکسپرٹس کی رائے لی اور جو راجہ اختر تھے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جو جی آئی ٹی شدمات لے سکتی تھی رابرٹ ریڈلے کی بطور فارنزک ایکسپرٹ وہ یا ان سے ڈیریکٹ لی لی جا سکتی تھی یا پھر فارن آفیس کے ذریعے لی جا سکتی تھی راجہ اختر کو اس میں انوالو کرنا بدنیتی پر مبنی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ونڈو ویسٹا بیٹا جو کلیبری پونٹ کا ورجن تھا وہ دوہزار پانچ میں آ گیا تھا چونکہ یہی سوال ہے انہوں نے جمع کرائی تھی اس کا کلیبری پونٹ تھا اور کلیبری پونٹ دوہزار پانچ میں متعارف ہی نہیں کرایا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے آج بیان دیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ورجن اکتوبر دوہزار پانچ میں اس ورجن کے اس کے نئے ورجن بھی سامنے آئے اور جو اس کے خالق تھے ان کو اکتوبر میں دوہزار پانچ میں ہی اس کی تخلیق پر ایوارڈ بھی ملا مریم نواز نے کتری شہزادے کی حوالے سے بتایا انہوں نے کہا کہ کتری خطوط اور منی ٹریل سے متعلق ورکشیٹ کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ مجھ سے متعلقہ نہیں لیکن کتری خطوط جو کہ اس میں اور کتری خاندان کے ساتھ کاروبار کے اور کسی ٹرانزیکشن سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس پر غاصہ کے شوایط پر بھی میرا کتری خاندان کے ساتھ کاروبار میں کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا کتری شہزادے نے جی آئی ٹی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار نہیں کیا یہ ان کی حمایت میں بیان دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کتری شہزادے نے بیان دینے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کے پیلس میں آخر ان سے بیان کلم بند کیا جا سکتا ہے جو کہ جی آئی ٹی نے نہیں بیان کلم بند کیا اس پر نواز شریف کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ بدنیتی پر مدنی تھا جی آئی ٹی کی جانب سے کہ کتری شہزادے کا بیان جو کلم بند نہیں کیا گیا اس کے بعد مریم نواز نے یہ بتایا کہ میرا تو کیس ہی یہی ہے کہ میرے جو ان کے وکیل ہیں جو عمدت پرویز انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا تو کیس ہی یہی ہے کہ میری واقعہ کا تردار صرف ترسٹی کا تھا واقعی جو پیش کیا ہے جس نے جو پیش کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے لیکن مریم نواز جو ہیں وہ واقعی کسی کی ذمہ دار نہیں ہیں انہوں نے ان پر جو ارضام ہے وہ اس حوالے سے عدالت کو جواب دے رہی ہیں کون ہے جو پارٹی کے لوگوں کو توڑتا ہے کون ہے جو میڈیا پر قدغن لگاتا ہے شاہد خاکان عباسی پارٹی اور ملک سے مخلص ہیں جس طرح دس ماہ گزارے ان کی ہمت ہے جی اتشام خیانی بتائیے گا نواز شریف کے بیان سے متعلق بھی دیکھیں نواز شریف نے غیر رسمی گفتگو کی ہے روزانہ اب وہ جب وقت کے دوران جب سماعت میں ریک ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں آج بھی ان کی جانب سے غیر رسمی گفتگو کی گئی اور انہوں نے اپنا جو دور حکومت ہے اس پر افسوس کا یہ کہیں کہ اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جو دور حکومت یہ حکومت جو دور گزار رہی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی بار ایسا دور آئے جو غزر اعظم شاید خاکان اباسی ہیں ان کی تاریخ میں بھی انہوں نے الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ شاید خاکان اباسی ملک اور جو ہماری پارٹی ہے دونوں سے نہائیت مخلص ہیں اور ایک سال جس طرح انہوں نے گزارا ہے وہ بہت اچھا ہے اور قابل تاریخ ہے اس کی علاوہ انہوں نے جو قومی کمیشن بنانے کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہا قریبال قومی کمیشن کا قیام جو ہے وہ اس وقت نادوزیر ہو چکا ہے جو اصد دورانی کی کتاب میں انکشاف ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو انکشافات کیے گئے ہیں اصد دورانی کی جانب سے اس پر بھی قومی سلامتی کمیتی کا اجلاس ہونا چاہیے اور اس پر ایک قومی کمیشن بھی بنایا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا تھا جس پر قومی کمیشن بنایا گیا اب اس پر بھی قومی کمیشن بننا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم آگے حکومت میں آتے ہیں تو ایک قومی کمیشن تشکیل دیں گے جو ان تمام معاملات کی انویسٹیگیشن کرے گا ان کا کہنا تھا کہ اب معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے رہ جانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں جو لوگ اب معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے جیسے ایک معاملے پر قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا تھا اب ان معاملات پر بھی بلایا جانا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ جو پارٹی کے ہمارے کارکنان جو ہیں جو رانما ہیں ان کو دوسری جماعتوں میں شامل کرا رہے ہیں ایک ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے جب اسمبلیوں میں ہمارے رانما اور کارکنان رانما آتے ہیں تو ان کو اسمبلی میں آنے سے دیر جاتا ہے کون ہے جو ان تمام اناثر پر قدغن لگا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ باقی کچھ اناثر ڈرتے ہوں گے لیکن میں اس طرح کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا ستر سے زائد دیشیاں بھگت کر ایک مثال قائم کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری کر رہی ہے لیکن بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور شاید حاکان عباسی نے بڑے اچھے طریقے سے اس تمام معاملے کو ٹیکل کیا اس لیے ان کی میں حصد کرتا ہوں اور ان کی اس تمام مدت کو اس طرح سے پورا کرنے پر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں یہ تمام چیزیں تھی جو نواز شریف کی جانب سے کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کے دوران بتائی گئیں انہوں نے کہا کہ بہت مشکل وقت تھا اور شاید حاکان عباسی کی تعریف کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے یہ تمام ایک سوال کی حکومت چلائی جی ٹھیک ہے آپ نے اپریٹ کیا ہے تو شاہد بہت شکریہ آپ کا مریم نواز نے نیب کاروائیوں کو قبل از دھاندلی اور مقتصاب قرار دے دیا ہے انہوں نے 24 نیوز کے سوال پر جواب دیا آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے نیب کاروائیوں کو قبل از وقت دھاندلی اور مخصوص احتساب قرار دے دیا ہے جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے مریم نواز نے نیب کاروائیوں کو قبل از دھاندلی اور مخصوص احتساب قرار دے دیا ہے مریم نواز نے نیب کاروائیوں کو قبل از دھاندلی اور مخصوص احتساب 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 قبل از تو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز سے سوال پوچھا گیا اس نے مسکر آ کر جواب دیا آگے بڑھتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے اگر بات کرے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت صدر ہوتے کچھ لوگ کچھ دو کے تحت شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے سابق صدر کا کہنا ہے کہ ضرورت سمر کی ہے کہ پاکستان امریکہ افتلافات بھلا کر مذاکرات کریں پرویز مشرف نے کہا کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ ہے جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت صدر ہوتے تو کچھ لوگ اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے سابق صدر کا کہنا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ پاکستان امریکہ افتلافات بھلا کر مذاکرات کریں که اسی کسی کسی greatness ضرورت یونی علیکہ استاری کسی کسی destination میں اس کے سن من امریک ح PATRI راک سوچی ہے مجھ رو لی اور که تشکی لگر سب آیڈیت سgtی کسی جیدی رو لگریwww ان کے سابقات کریں پمة صدای до manک یا پستو کسی کسی افتلاحに اپنی این طریقہ کا لگر Act Pacar to his father's national importance to United States and the man is not dealing with the U.S. CIA but with ISI of Pakistan I mean that is his guilt and therefore the man has been punished but that is one of the irritants as i said the U.S and Pakistan should sit together and see whether we can resolve this irritant اور ملاتHi موالگی اور امیرانی آنسان اور 나와 اللہ امیرانی آنسان اور امیرانی آنسان اور اللہ اور ایسا باستر لگر موالا اور اور وہاں نعروفات اور امیرے ر miteinanderی اور یہاں وہاں واقع ہے اور ایسے پاکے ہاتے ہیں وہاں وہاں بھی واقع ہے وہاں ہے کہ شہر ہوا کہ ہتے ہیں اندیا میں موجود ڈالتاہ دیوازن کا سیاں پاکستان اور امنی اجازتان ہے اور ہاتے چیز ، تانچے گولد اے پاکستان اور ہاتے کچھ پاکستان میں متراک ہے اور یہاں ڈالتا ہے وہاں اس کے لئے افریدی اور اس کا فرہ دیتا ہے which irritates the United States We need to sit down and resolve these issues چیئرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اشخاص چاری ہے پاٹھا کے خیبر پختونخواہ میں انزمام سے متعلق آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے پختونخواہ ملی عوامی پانٹی کے عثمان کاکر نے بل کی مخالفت کر دی جبکہ کاروائی کے دوران سینٹر رزا ربانی کا کہنا ہے ایک طرف کنٹرول آئیم کی خلا مرضی بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے ریٹائر جنرل اکٹھے کتاب لکھ رہے ہیں کیا جنرل دھوڈانی نے حکومت سے اجازت لی تھی کسی سیاستدان نے یہ کتاب لکھی ہوتی تو بغاوت کے فتوے لگ جاتے چیئرمن سینٹ نے وزارت خارجہ سے ریپورٹ طلب کر لی عرفان مالک ہمارے ساتھ ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں عرفان بتائی گے اس انجلاس سے متعلق لیکھیں سب سے ہم کاروائی تو اکٹیس سینہ آنی ترمیم ترمیمی بل کی منظوری ہے جو کچھ دیر میں منظوری کامل شروع ہوا باقاعدہ طور پر پارلیمان میں یہ پیش کر دی گئی ہے اکٹیس سینہ آنی ترمیم اور جیوئی تھے اور پی کے میں پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی سینٹ میں بھی مخالفت کر رہے ہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ دیر میں ثابق صدر آصف زرداری در پوچھتے ہیں پارلیمٹ ہاؤس سے اور وہ سینٹ میں اجلاس کی کاروائی دیکھیں گے جو اکٹیس سینہ آنی ترمیم کی منظوری کامل ہوگا اس کو وٹنس کریں گے اس سلسلے میں ان کے جو قریبی رفقہ ہے وہ پارلیمٹ ہاؤس بہت چکے ہیں دوسری طرف ایر ازار ابانی نے خاصی تنقید کیا ہے جنرل ریٹائیڈ اصد دورانی کی گھڑا پر جو انہوں نے اپنے انٹین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ مل کر لکھی ہے اور ان داری کے فتوے لگ جاتے اور مقتبے بھی قائم ہو جاتے لیکن ایک جب آلہ حضر نے احساس کام کیا ہے تو کوئی اس پر نوٹس نہیں کر رہا کچھ دیر میں یہ باقاعدہ منظوری کا عمل جو ہے قصص سیانی ترمیم کے بل کا وہ شروع ہونے والا ہے پیش کر دیا گیا ہے جن عراقین کے اترازات ہیں ان کو مختی اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنے اترازات بیان کریں اس بل کے حوالے سے جس کے بعد باقاعدہ ووٹنگ کامل شروع ہوگا اور اس ووٹنگ کامل کے دوران سابق سزر آسف زرداری بھی سینٹ اجلاس کی کاروائی دیکھیں گے ٹھیک ہے اپڈیٹ کے لیے شکریہ عرفان اور ابھی آپ کو بتائیں عام انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دینے کی آخری تاریخ ہے اب تک ساکھ جماعتیں نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے چکی ہیں آپ کو ہم خبر سے آگا کر رہے ہیں عام انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دینے کی آج آخری تاریخ ہے اب تک ساکھ جماعتیں نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے چکی ہیں آپ کو ہم خبر سے آگا کر رہے ہیں عام انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دینے کی آج آخری تاریخ ہے جانتے ہیں زیشان علی سے زیشان آج آخری تاریخ کا اگاہ کی جائے گا تو بالکل دیکھئے الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں اس جماعتوں سے الیکشن ایک دوڑل سترہ کے مطابق جو درہا سے طلب کی تھی آج آخری تاریخ مقرر کی گئی جیسی پچیس میں اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچیس میں تک جتنی درہا سے سائر ہوئیں گی ان جماعتوں کو انتحابی نشان الارٹ کیا جائے گا تک جس میں کے بعد جو جماعتوں سے درہا سے دیں گی ان کو انتحابی نشان الارٹ نہیں کیا جائے گا ہمارے سرائے کے مطابق مسلمی قنون پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایم ایم ای نے انتحابی نشان کے لیے درہا سے دے دی ہیں اور ساتھ کے قریب جماعتوں نے درہا سے جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن میں اس وقت کل سیاسی جماعتوں کی جو ریجسٹر تاریاد ہے وہ ایک سو درس ہے جس میں سے ساتھ کے قریب جماعتوں نے درہا سے درہا کی اور پیر کے دن الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو انتحابی نشان الارٹ دنے کا سلسلہ جائری کرے گا چیس ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وزیرعالہ شہداز شریف شکرگڑ کے علاقے پگواڑی پہنچے وزیرعالہ شہید شاہد منحاس کے والد میرا اہلیا اور بچوں سے تازیت کی ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیرعالہ شہید شاہد منحاس کے والد اہلیا اور بچوں سے تازیت کی ان کے گھر پہنچے وطن کی خاطر جان دینے والوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا یہ کہنا تھا شہباز شریف کا حکومت شہید کی اہلیا اور بچوں کی کفالت کا ذمہ لیتی ہے پچیس لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا وزیرعالہ شہباز شریف شکرگڑ کے علاقے پہ گواڑی پہنچے وزیرعالہ نے شہید شاہد منحاس کے والد میرا اہلیا اور بچوں سے تازیت کی ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وطن کے خاطر جان دینے والوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اشتیاق ربانی ہمارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں اشتیاق بتائے گا دیکھ میں تو ورکین بارڈری پر باتی جاریت کی وجہ سے ایک دو رسکبن ایک رینجر اہل کار رینس لیک شاہد منحاس جو فائرنس کی جاریت کا نشانہ بننے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا آج وزیرعالہ پنجاب ان کے گھرد ابائی گاؤں پگواڑی آہل اکھانا کے ساتھ ازار تازیت کرنے کے لیے پہنچے ہیں وزیرعالہ پنجاب یہ شہباز شریف نے اس کے بارد مراج سادت اور اس دیگر جو بچوں سے پیار کیا اور ان کے ساتھ اس بڑے سانے پر افسوس کرتے ہو گا کہ یہ شہید ہے شہید کی جان ہے وہ اس کا کون کا جو نظر آنا ہے وہ کبھی بھی راگہ نہیں جائے گا ملتو قوم کا فخر بران کرنے والے اس شہید کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں پنجاب حکومت بچوں کی کپالت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتی ہے اور شہید کے بچوں کا تعلیم رہ لے کانا کا علاج مختل ہوگا جب سے وزیرعالہ پنجاب نے ورسہ کے لیے پسیس لاکم داست کا اعلان بھی کیا اس موقع پر وزیرعالہ پنجاب کے ساتھ سبائی سبلیگٹ ممبر رانہ منان اور وزیر داہرہ آسل اقبال کے بیٹے جو ذلج کے لیے میں ہیں بہت شکریہ آپ کا دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں وزیرعالہ پنجاب شہید آسل ایف نے تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ مخالفین مجھے شباز کہتے تھے مخالفین کس مو سے بات کرتے ہیں بشاور میں ایک بھی نئی یونیورسٹری نہیں بنائی گئی نیازی صاحب جسے جنگلا بس کہتے تھے بشاور میں پتا نہیں وہ کب مکمل ہوگی آج ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کس مو سے بات کرتے ہیں وہ کس مو سے بات کرتے ہیں وہ تو یہ بڑے بڑے لمبے دعوے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے بڑی حکارت کے ساتھ یہ جو خادمِ عالی یا جو شو باز جو ہے میرے وہ مجھے بڑے کہتے ہیں شو باز یہ شو باز جو ہے یہ تو سڑکیں بناتا ہے اور یہ اپنا اپنا حفلائی بر مناتا ہے اس کو کیا غرص تعلیم اور علاج سے آج پانچ سال بعد وہاں پر نیازی صاحب آپ نے ایک بھی میڈیولی انیورسٹی نے بنائی آپ نے ایک بھی ورلڈ کلاس پیتھولوجی لیپ نے بنائی اور اب پانچوے سال آپ کو یاد آگیا کہ جنگلا بس مجھے بنانا ہے تو جنگلا بس بناتے بناتے آپ نے پورے پشاور کا ہولیا پہ گاڑ دیا ہے وہ جنگلا بس جو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کب بنے گی مروزانہ انڈے اور افتار میں چکن لازمی ہے ہم بنا رہے ہیں سہت مروزانہ ایمiewرلہ ملکتنه ملاد 所以 کنگل ملکتن 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 خوششح ملکتن تیشن تفر جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سٹین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی رن مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے باپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف اما یای سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش رزارت ہاں جا دوکھوں نا جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دیں مردود کر دیں وہ بینیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکار اللہ کی بارگاہ سے وکری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل سالح تبلیغ کا کام سوپر سر بازار ملان 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 کی آن سب سے والا کوئی نہیں دے رہا ملان کی ملان کی سالم ملان make ملان ملکہ مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیوم کی سپیم پر افراز زفریل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہیں اپنا بنیادی آئینی حق مانگ رہے ہیں اور حق کا علم اس وقت اپوزیشن نے سینٹ نے نیشنل اسیمبلی نے اٹھایا ہوا ہے ان کے لیے یہ سالوں سے اٹھایا ہوا ہے یہ قرض بنتا ہے ہمارا اس عوام پر انہوں نے 9-11 سے پاکستان کی دفاع کی ہے ڈرون اٹیکس سہے ہیں انگریز کے راج کے ٹائم سے وہ بفر زون بنے رہتے تھے اب خدا رہا ان کو بفر زون اپنا تو نہ بنا کے رکھیں مظالم سہے ہیں انہوں نے سارے حملوں کے سارے ڈرون اٹیکس امریکہ کے زیادہ تر وہیں ہوئے ہیں ان کی عوام مشتہل ہوتی ہے ان کے بڑے جائز مطالبات بھی ہوتے ہیں جو خیبر پختون خواہ پک پہنچ چکے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ ان کے مسئلے مسائل ایک دم حل ہو جائیں گے اور میں صوبائی حکومت کو بھی مطمئے کرتی ہوں خیبر پختون خواہ کو بھی کہ وہاں جو اس وقت اٹھاون فیصد بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کا خیال کیجئے ففٹی ایٹ پرسنٹ چلڈرن آر آر سکول تیتیس ان علاقوں میں اب آئیں گے آپ کا حصہ بنیں گے تو ان کا بھی خیال کیجئے گا تیتیس فیصد اس وقت لیبر سب مشقت کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ان کا خیال کرنا ہوگا جو ٹرانزشن ہوگا یہ بالکل اور مکمل طور پر خیبر پختون خواہ کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ کتنی جلدی ٹرانزشن کریں خیبر پختون خواہ اسیمبلی کہ بہت ذمہ داریاں ہیں اس میں ذمہ داری بہت ہے ان کی اور انہوں نے خواتین کو حکمرانی میں فیصلہ سازی میں شراقتداری دینی ہوگی شراقتداری دینی ہوگی اور اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا مجھے نہیں سننا ہے کہ ہم نے ایک رواز سے دوسرے رواز میں ہم پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ جی میں آبست ختم کرنا چاہتی ہوں کہ انسانی حقوق کے مترادف یہ جو قوانین ہیں ان کو ہٹائے جائیں ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں چھوٹی سی آپ مجھے اجازت دے کہ جو قرض بنتا ہے اور جو پولیٹیکل ایجنٹ وہاں سے ہٹائے جائیں گے یہ مطالبہ مجھے یاد ہے ہماری پچھلی حکومت میں یوسف رضا گلانی کے پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ فیض احمد فیض کا آپ مجھے اجازت دے پڑھنے کو میں نظر پڑھ دوں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ تھا جو لوئے ازل پہ لکھا ہے جب ظلم و ستم کوہ گرا کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھردھر دھڑکے گی اور اہلِ حکم کہ سر پر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرضِ خدا کہ کعبے سے ثبوت اٹھائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے آخری مقانمہ بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا اللہ کا جو غازب بھی ہے حاضر بھی جو ناظر بھی ہے منظر بھی اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس درخواد کو قبول کیا اور وہ تیف کا حصہ بن گئے یہ ہماری دوسری پیشرف تھی ہمیں تیسرا خدشہ تھا اور خدشہ یہ تھا کہ نون لیگ نے پشلی مرتبہ ہماری اس کوشش کو بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی تھی انہوں نے اس میں رکھنا اندازی کی اور بہاول پر کا ایک شوشہ چھوڑا صوبے کا اور اس علاقے کی تحریک کو تقسیم تقسیم کیا کل الحمدللہ تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ وہ جو شوشہ نون لیگ چھوڑنا چاہتی تھی اور جس کو اس خواب کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ بھی کل ختم ہو گیا بہاول پر کی ایک قدابر اور بائزت شخصیت نواب صلاح الدین اباسی بمائے اپنی بہاول پر کی جو ان کی پارٹی تھی نیشنل پارٹی بہاول پر نیشنل پارٹی انہیں نے تحریک انصاف میں زم کر دی اور وہ اب تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں اور تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا ان کا ارادہ ہے ان کے صاحبزادے کا اب جو بہاول پر والے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ایجنڈے کو ہمارے منشور کو قبول کر لیا ہے اور اس سے جنوبی پنجاب ایک صوبہ ایک اکائی کی حقیقت بنتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے ترقی کے لحاظ سے ملازمتوں کے لحاظ سے روزگار کے مواقع کے لحاظ سے انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ کے لحاظ سے اس خطے کی شکل بدل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ انشاءاللہ سینٹ میں اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو سینٹ میں انشاءاللہ تحریک انصاف کی اس کوشش سے جنوبی پنجاب کو نمائندگی ملے گی بہابل پو ڈیویزن تیرہ غازی خان ڈیویزن اور ملتان ڈیویزن کے نامور لوگوں کو ٹیکنوکریٹس کو جس میں اعلیٰ قسم کے وکیل بھی ہوں گے اعلیٰ قسم کے ٹیکنوکریٹس انجینئرز ڈاکٹرز ہوں گے وہ انشاءاللہ اس خطے کی سینٹ میں نمائندگی کا ان کو احزاز ملے گا انشاءاللہ جنوبی پنجاب ایک ہمارے ویزن کے مطابق پاکستان کی زراد کی ریڈ کی ہڈی بنے گا یہاں ہم انویسمنٹس ایگرو انڈسٹری کو فوڈ پروسسنگ انڈسٹری کو انٹیڈیوز کریں گے اور اس کے ذریعے گھر کے قریب لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے ہم انقلابی تبدیلیاں زراد میں اور وارٹر کنزرویشن میں کیونکہ یہ علاقہ عیوب خان کے فیصلے کے بعد پانی سے محروم ہوا ہم ایسے اقتماد کریں گے وارٹر کنزرویشن شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتوں کر رہے تھے اپنے ملاحظہ کیا مزید خبریں شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے محمود قریشی میڈیا سے محمود قریشی میڈیا سے گفتوں کر رہے تھے آئی ام ساری برو جی محمود زفرین 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے مدرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز اس لیے مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اے نواز شریف ہمائے سونیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسا چو شیبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ڈازار ہاتھ ہاں جا دھوکون ہاں جا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی را دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جو جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان دیکھئے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جو موسیقی 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 مارنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے انام اور اصنات کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دے چلیں سام نے دلایا انام اتصاب عدالت میں سام مارنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے نگد انام اور اصنات کا اعلان کر دیا ہے سغیر چودری ہمارے ساتھ ہے تو سغیر چودری سام مر گئے انام بھی مل گیا جی تین روز پہلے ایک صاحب عدالت کے ہاتھے سے تو سام نکلا تھا اور پانچ فٹ سے زیادہ لمبا سام جتا اس کو چار اہلکاروں نے مل کر مارا تھا اس پر ایس ایس پی سیکیورٹی ملک مطلوب اور ایس پی حسن رزا کی جانب سے چاروں اہلکاروں کو ایک ایک ازار پر نگد انام اور تاریخی اصنات دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انہیں یہ اصنات جو ہیں وہ سنوار کو دی جائیں گی کہا گیا ہے کہ ان اہلکاروں نے فوری طور پر کاروائی کی اور کاروائی کرتے ہوئے جو سام پہ اس کو احساب عدالت کے سام مارنے کا انام کا اعلان کر دیا ہے بہت شکریہ سغیر آپ کا تنگوانی میں مزید ایک ہی گاؤں کی جانب سے انتظامے کے خلاف آپ کو یہ بتا چاہیے خسرہ کندکوٹ میں بیل چکا ہے انتظامے کے جانب سے یہ ایکشن بھی لیا گیا ہے جبکہ وہاں پر مقامی لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے تنگوانی میں مزید دو بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں حبصوصناک صورتہ علیہ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ہے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کندکوٹ سے جانب پر خسرے کی وبا سے دو بچے جانب پر ہو چکے ہیں زبیر احمد ٹویڈی فو نیوز کی نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس پارے میں بات کرتے ہیں زبیر بتائیے گا کسی قسم کی طبیعی امداد یا کوئی میڈیکل کی سہولیات یہاں پر فراہم نہیں کی جانی آجی بالکل تفصیل میں آپ کو بتاتے چلو کندکوٹ کے قریب سنگوانی کے نوائی گاؤں میں خسرہ کے باعث وزید ایک ہی گاؤں میں دو بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں جانب پر خونے والوں میں تین سالہ ہائشہ اور دو سالہ شمائلہ شامل ہیں دو دن کے اندر پانچ بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ سولہ روز میں گیارہ بچے جانب پر ہو گئے ہیں جبکہ سوٹ دن کے سار سے زائد بچے بھی جانب پر ہو گئے ہیں کندکوٹ کشموٹ تنگوانی سمیت گرد و نوائے میں خسرہ کے باعث پول جیسے بچوں کی حالاتوں کا سلسلہ جاری ہے خسرہ موزی مرض میں مبتلا ہو کر درجنوں بچے نجی ہسپیٹال میں داخل ہیں جبکہ خسرہ سے بچوں کی حلاقت پر ظلے انسلامیہ سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی کسی بھی قسم کے محصر اقدامات نہیں کیے گئے اگر جلد خسرہ کی وبا کے لئے محصر اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو مزید بچے بھی حلاق ہو سکتے ہیں مزید بھائیں آپ کو بتاتے جلوں گے شکریہ زبیر حمد اپڈیٹ کر رہے تھے مزید خبریں شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بھو جی کے لئے بھو جی بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سچیں پر افراد زفرین سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورتی آج عوام عدلیہ اور خوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو اپیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چپ ہو جو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھش ڈاز ہاتھ ہاں جا دوکھا ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبح سر بازار ملان 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 سننے والا کوئی نہیں مرے آقا بیکی پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین میرے پار سر 24 نیوز ریٹری پر عدالتوں کے چکر لگانے پر مضبور ہے 93 سالہ اسماعیل پچاس برس سے انصاف کی تلاش میں ہے دیکھئے زفر سومروں کی ریپورٹ کراچی کی سخت گرمی میں 93 سالہ بزرگ اسماعیل صدیقی کا عظم کے اپنا حق حاصل کرنا ہے ضعیف اسماعیل صدیقی پرنٹنگ کورپریشن ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے 1966 میں LLB اور ماسٹرز کی دگری حاصل کی قواعد کے مطابق انہیں لیبر آفیسر کی حیثیت سے ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا مگر 1986 میں ریٹائرمنٹ تک فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سگا 1986 سے لے کر اب تک 93 سالہ بزرگ صرف عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں 1983 سے چل رہا ہے 1983 سے سپرکورٹ نے فیصلہ کیا 1989 میرے ہاں کو دبا دیا سپرکورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے آرڈوں کے کیوں دبایا سن ہائی کورٹ کی دہلیس پر 93 سالہ بزرگ اپنی عرضی لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ نے بھی اسماعیل صدیقی کو چار اضافی انکرمنٹ دینے کا حکم دیا تھا تاہم اب تک فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا سن ہائی کورٹ نے غریب بزرگ کو وسائل کی کمی کے باعث وکیل فرام کیا اور متعلقہ محکموں سے جواب طلب کر لیا ہے زفر اللہ سومرو 24 نیوز کراچی جرمن شہر اڈریسٹن میں دوسری عالمی جنگ میں گرا گیا بوم ناکارہ بنا دیا گیا شمالی کوریا نے امریکہ کے درف سے ملاقات منصوب کرنے پر اظہار افسوس کیا سادل حریرے کی اس نشستے جیت کر بھی دوبارہ لبنان کے وزیراعظم بننے کو تیار اور بھی بہت کچھ اس سپورٹ میں جرمنی کے شہر ڈریزیڈن میں دوسری عالمی جنگ کے دوران گرایا جانے والا بوم ناکارہ بنا دیا گیا بوم ناکارہ بنانے کی پہلی کوشش میں دھماکا ہوا اور آگ لگ گئی تھی جس کے بعد علاقے سے نو ہزار افراد کو نکال لیا گیا اور ائرپورٹ بھی بم کر دیا گیا تھا بعد میں بم کو پانی سے چھنڈا کرنے کے بعد روبوٹ کی مدد سے ناکارہ بنا دیا گیا دھائی سو کلوگرام وزنی یہ بم تعمیراتی کام کے دوران برامت ہوا تھا اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران عالمی معاہدے کے تحت لگائی گئی تمام پابندیوں پر عمل کر رہا ہے تاہم ادارے نے معاہدہ کاروں کی ایٹمی تنصیبات تک رسائی محدود کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ بہار رکھے شمالی کوریا نے امریکہ کی طرف سے ملاقات منسوخ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا شمالی کوریا حکام نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ کیم ٹرمپ ملاقات منسوخ کرنا دنیا کی خواہشات کے خلاف ہے لیکن کیم جانگ اب بھی امریکی صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے شمالی کوریا نے غیر ملکی صاحبیوں کی موجود کی میں اپنی جوہری ٹیس سائٹ کی اس طرحوں کے تباہ کر دی تھی شام حمس شہر کے قریب ایک فوج یردہ مزائل حملے میں تباہ ہو گیا اطلاعات کے مطابق حملے میں اڈے پر موجود لبنانی ملیشیا حزباللہ کے اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا کیا انسانی حقوق کی اوبزرویٹری کے مطابق غالب امکان ہے کہ مزائل حملہ اسرائیل نے کیا لبنان کی انتقابات نے صرف 21 نشستیں حاصل کرنے کے باوجود سابق وزیراعظم ساتھ الہریری حکومت بنانے کی پوزیشن میں نیوز بولٹن سب تک کے لیے اتنا ہی ایک